میاں بھائی یہ تبلیغ کے لوگ جو تھے این ایس ڈوبال سے ملنے بھی پہنچے تھے ڈوبال صاحب جو پردان منطری موڈی جی کے بہت خاصم خاص ہے جو نتیاں بناتے ہیں جو کندھار میں آن تنگ وادی کو چھوڑ کر کے آتے ہیں تبلیغ کے لوگ ان سے بھی ملے جن کو آن تنگ وادی بولا جا رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر اور پورے گوڈی میڈیا کے دوارہ یہ لوگ تو ان سے بھی ملے تھے تا پھر کیا کیا جائے اجیڈ ڈوبال صاحب کا اجیڈ ڈوبال کو کہیں کرونا نہ ہو گیا ہو اس بات پر تو سوال اٹھنے چاہیے اس بات پر بحث ہونے چاہیے تھی لیکن کوئی بحث نہیں ہوئی سمیت پاترہ بھی نہیں بولے اجرام کشب بھی نہیں بولیں نہ کوئی میڈیا کا پرسن بولا بچ چھپی چھپی سی خبر آگئی ہمارے پاس نیوز ایٹین کی خبر ہے یہ اجیڈ ڈوبال کے مرکس جانے پر مولانا انصر رجانے اٹھائے سوال تو بھائیہ ان کے آواز میں سنوا دوں گا یہ سن لیجی گا لیکن اگر یہ لوگ ہاتھنگوالی تھے تو اجیڈ ڈوبال سے کیسے مل لی ہے راستی ہے سرکشہ سلحکار سے امیز جی مجھے آج لگ رہا تھا کہ آج بھاچپا کے اچھلتے ہوئے پترکار آئیں گے اور ڈوبال صاحب پر جواب دیں گے لیکن آج نہ تو آپ نے پوچھا بی جی پی کا کوئی پرمکتہ نہیں ہے اور نہ کسی کو آپ نے پوچھایا بی جی پی کا پرمکتہ ہے تکنیکل گلچ کی وجہ سے جوائن کریں گے سید شانواز حسین ہمارے ساتھ ہیں وہ ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے جوائن نہیں کر پارے وہ جوائن کریں گے اور اچھلتا ہوا مرکس کے لوگوں سے ڈوبال صاحب کیوں ملے اس کا جواب دیش چاہتا ہے اس وقت بلکل 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 انسار رضا انسار رضا انسار رضا کسی کو اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو نہ مجھ کو بھگوان نے اپنے ایشور نے اپنے آپ اچھال دیا ہے سب کچھ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہلکے شبدوں کا پریچین نہ دیں کیوں کی ضروری اس میں یہ ہے کہ یہ سنکرمہ یہ سائیکل ٹوب جائے جو ناک ڈاؤن میں بھارت ورش نے حاصل کیا تھا وہ اس جماعت نے ہمارے ہاتھوں سے نکلوا دیا ہے اس میں ایک سیکنڈ ان کو تو ارسٹ کروانا چاہیے تھا ایک سیکنڈ مجھے مجھے دیکھیں ایک سیکنڈ انسار رضا انسار رضا آپ بڑی سٹیٹیجیکلی اٹھائیس انتیس کی بات پر کود آتے ہیں اٹھائیس انتیس کا آپ کا سوال ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں تائیس تاریخ کو جھوٹ کو بولا گیا ہمیں تائیس تاریخ کو جھوٹ کے بولا گیا سولہ کو جھوٹ کے بولا گیا سولہ کو جھوٹ کے بولا گیا سولہ دین آپ گھائپ کرنا چاہتے ہیں مولانا ساتھ کہاں ہے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو ارسٹ کیجئے سبوئی خان سبوئی خان ہم بھی کام کر رہے ہم بھی آفیس آ رہے ہیں ہم بھی دفتر آ رہے ہیں اپنے آپس میں موجود ہے اس سمیں ہماری ٹیم کو بھی جانا پڑھا ہے میں بتاؤں سامسیا کیا ہے سامسیا یہ ہے کہ پولیس لوگوں کے ساتھ کیسا کیسے پیش آئی ڈکٹر نرچز لیکٹر کا ڈکڈاون کا مخال اڈھا رہی ہے کیا بلتے ہیں آپ لوگ ڈاون میں کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے پردھان منتری نے جب لوگ ڈاون کیا تو اس پر عمل ہونا چاہیے تھا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں سبوئی کھان جواب تو لے لیجیے دوسرے کی تو بات سن لیجی آنے والے دو ہفتے اس دیش کے لیے بہت اہم ہیں بچا لو بھارت کو اپنے پردان منطری کی بات پر عمل کرو بچاؤ بھارت کو ہاں اگر آپ یہی بات ان تبلیغی جماعت والوں کو جا کر بولتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی آپ پلیس کو بلیم کریں گے سرکاروں کو بلیم کریں گے لیکن غلطی کو غلطی نہیں مانیں گے اور غلط کو غلط نہیں کریں گے پولیس نے عزت کے ساتھ پیش آئی آپ کی تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ پولیس نے یہ غلطی ہو گئی ان کو گھش کے مرکز کے اندر لاکی چارچ کر دینا چاہیے تھا تو آپ صحیح رہتے تو آپ خوش رہتے تو آپ کہہ دیتے دیکھو موڈی گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے تب آپ کو یہ پریشانی ہو جاتی انہیں جب وہ نہیں گائیڈلائنز کو فالو کر رہے تھے دلی پولیس بار بار ان کو اپروچ کر رہی تھی دلی پولیس نے ویڈیو سرکولیٹ کری ہے کہ مرکز کی آثورٹیز کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے بولا کہ مرکز خالی کرائی ہے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا گیا یہ سمسیا ہوئی امیش یہ لوگ بار 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 سرکار کو پولیس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیے ہمیں ماریے آئیے ہمارے اوپر لاٹی چارج کریے آئیے ہمارے اوپر شوٹ اٹ سائٹ کریے ہم تب ہی مانیں گے ہم ذمہ دار ناغرک نہیں ہیں ہم social responsibility نہیں مانیں گے جب آپ زور زبردستی کریں گے ہم تب ہی مانیں گے اور اس کے بعد بکٹم کارٹ کھیلیں گے کہ دیکھو مہدی جی سرکار میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور امیش بے ایک اگزام پر آجا بھیوں میرا 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 بلوارے ہوئے جی اس زمانت میں تو یار وہ ہونا چاہیے سوال بھی ہونا چاہیے اور کھیل بھی ہونا چاہیے اگر سیاستی کھیل ہے تو لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا سیاستی کھیل اگر ہم بھول جائیں بھاردن دا پارٹی سیاستی کھیل اگر بھول جائے تو دیش کو کیا کیا جا سکتا ہے دیش میں آنے والی موتوں کا انتجار مت کیجئے یہ دو بھال اور یہ ساری چیزیں میڈیا چلا رہے اس سے زیادہ اچھا ہوتا یہ میڈیا یہ چلا تھا کہ ڈاکٹروں کو سرکشہ اوپ کرن دو اگر یہ چلا دیا ہوتا تو پتہ نہیں اور کتنی جانیں ہم لوگ بچا پاتے لیکن وہ نہیں چلا رہے یہاں آرو پرتیرو موتوں کی اوپر رازنیتی ہو رہی ہے لہشوں پر رازنیتی ہو رہی ہے یہاں تک بولا جا رہا ہے ساری لہشیں جلائی جائیں گے ارے جلا دو جس کو جلانا ہے پورا دیش جلا دو لیکن سوال تو کنسلو پرتانہ منتری موڈی سے اور انیس اے دو بھال سے کہ انہوں نے کیسے آنے دیا ہے ائرپورٹ سے آئے ہوں گے نا بیسا ہندوستان کی گورنمنٹ نے دیا ہوگا نا تو اینے سے دو بھال بھی تو اس جد میں آتے ہیں شک کے جد میں آتے ہیں اور ملنے کا ٹائم بھی دے دیتے ہیں میں اور آپ مل سکتے ہیں کیا سوالیں نہیں اٹھتا مل جائے بھی ان سے اگر مرکز کے لوگوں کو ملنے کا وہ ٹائم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی جاسوس جیسے کہ ان کو جیم سوانڈ بولا جاتا ہے رہے ہوں گے اور انہی جیم سوانڈوں نے ہندوستان کی جنتہ کو خراب کر دیا ہوگا یا انفیکشن فیلائے گیا ہوا یا اینیز ڈو بھال کی کوئی بہت کوٹ نیٹی ہوگی جس میں یہ سارا کھیل رچا گیا ہوگا دوستو سوچنا تو پڑے گا چھوٹا سا بیڈیو ہے شک ہے مجارش ہے اگر آپ کو شک میں لگتا ہے کہ بشواس ہے تو اس بیڈیو کو شیئر کرنا من بھولیے گا دوستو نمشکار جہے موسیقی موسیقی